گوڈ ایوننگ انڈیا میں ہوں اس چینل کا ہوسٹ اور آپ سب ایک اپن بلایا دوست تو ڈینڈ اڈینڈ کا چیپٹر ٹو اسٹارٹ ہوتا ہے ایک پروگلم کے ساتھ ہاں اور یہ پروگلم ہوتا ہے کہ مومو بلیب نہیں کر پاتے کہ چسمیس کا نام تاککورا ہے اور وہ بولتی ہے نو وے میں اسے ایکسپٹ نہیں کر پا رہی تو چسمیس بولتا ہے اس میں ایکسپٹ کرنے جا سکیا ہے کہ میرا نام تاککورا ہے مومو بولتی ہے چھو ہو جا تو میں یہ سب سننا نہیں چاہتا اور مومو کو اس لئے پروگلم ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جس ایکٹر کو وہ پسند کرتی ہے اس کا نام تاککورا ہے لاسٹ چپٹر میں بتایا تھا دیکھا نا تو دیکھو جا کے یار اور وہ چسمیس کو بولتی ہے کہ آسے تیرا نام اوکارون ہے اور اس کے بعد مومو بولتی ہے کہ آل ریڈی صبح ہو گئی ہے تو گوشٹ اینڈ یہ سب دن میں نہیں نکلتے باہر تو تو ایک کام کر تو میرے گھر جب تک رات نہیں ہو اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم مومو کا گھر ہوں اور مومو بولتی ہے اس کی گرینڈ ماں بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ ہے اس نے میرے پچھلے پورٹ فینڈ کو مار دیا تھا تو تو بچ کر رہے نا اور تو مجھے ابھی بتا رہی ہے تو پاگل ہے کیا اس کے بعد اوکارون جیسے ہی مومو کے گھر کے اندر پیر رکھتا ہے وہ جنلنے لگتا ہے اور مومو اپنی پاور کا use کر کے اسے باہر ریور میں پھینک دیتی ہے ایک ندی میں پھینک دیتی ہے ابھی تو ٹھیک ہے اور اوکارون انگوٹہ دکھاتا ہے یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے رکھ ایک منٹ میں سے ہٹھاتی ہوں چلا باچہ تجھے پکا یقین ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا ابھی تو آتا سہی کچھ ہوگا تو میں تجھے پاپس سیندی میں فینک دوں گی اور اوکارون پہلے اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ بھاگ کر اندر کی طرف جاتا ہے اور مومو پوچھتی ہے کہ اب تو کیسا فیل کر رہا ہے میری پوڑی بوڑی میں چوبان ہو رہی ہے تیرے والوں کو کیا ہوا یہ تو بڑیا کی طرح ہو گئے ہاں تو ہنسے لے پہلے میں مرتے مرتے بچہ ہوں ابھی اور مومو تبھی اندر جاتی ہے اور ریالائز کرتی ہے کہ اس کی گرینڈ ماں گھر پر نہیں ہے اور وہ اپنے روم میں جاتی ہے چینج کرنے کے لیے اس کے بعد تربوگرامی کا گوشٹ اور اوکارون پر پھر سے آنے کی کوشش کرتا ہے اور مومو کو چینج کرتے ہوئے دیکھ کر بولتا ہے کہ میرا فیس اور مومو اسے کنٹرول کرنے کے بعد اسے کچھ پہننے کے لیے دیتی ہے اور وہ بولتا ہے یہ تو لڑکے والے کپنے ہیں تبھی مومو بولتی ہے کہ ابھی تیرے بولز تیرے پاس آنے دیکھنا جڑا وہ تربوگرامی نے کہا تھا کہ جب تک اس کے پاس آنے تو تیرا کرس نہیں چاہے گا میں تو دیکھو جڑا ابھی یہ نہیں ہے واہ میچے کیا ہے ہاں جیسے تو بولے گی اور میں تجھے دکھائی دوں گا ابھی تو جب کچھ ہے ہی نہیں تو دکھائے گا کیا ہاں تو ہو نہ ہو قدور رہ میں آپ کیا کروں میرے ہاتھ یہاں گیا مجھے مت پول مجھے کوئی انٹرس نہیں تھا ترے ufo اور aliens میں تو پاگلوں کی طرح میرے پاس آیا تھا بات کرنے کے لیے ہاں تو میں اسے اپورٹ چین نیٹی کو جانے نہیں دینا جاتا تھا تاپنے ہاتھ سے مجھے ہمیشہ سے ایک دوست بنانا تھا بات کرنے کے لیے پر اب مجھے پتا چلا کہ تم میرے جیسے بالکل نہیں ہے سوری تجھے مصیبت میں ڈالا وہ آپ سے مجھے اگنور کر سکتی ہے ہاتھ تو جا اور لوگوں کے بارے میں پھر سے کچھ سوچ اور پھر سے کچھ کو اکیلا کر لے اس لیے تمہارا کوئی دوست نہیں ہے چل پھر سے گوشٹ کا بارے میں بات کرتے ہیں ابھی بول لے کچھ ابھی بول لے کچھ تم بدماز ہو ہاں ابھی سالک کیا بولو تنے اور تب ہی یہ ریالائز کرتے ہیں کہ گھر پر کچھ ہے تیری گرین میں آگے کیا ابھی تو آپ نے آواز نیچی رکھ میں نے یہ دور بیل پہلے کبھی نہیں سنی کیا مطلب ہے اس کا میرے گھر میں دو دور بیل ہے ایک یومنز کے لیے اور دوسری گوشٹ کے لیے ابھی ہاں ہم نے وہ گیٹ سے ہٹا دیا تھا اب کیا کریں اسے باپس لگانا ہوگا تو مجھے فیٹ سے چلانا چاہتی ہے تو چھپ کر تو اگر گھر کے اندر آئے گا تو یہ کچھ نہیں ہوگا تو نہیں جلے گا ابھی پہاڑ تو کچھ بھی نہیں ہے چل گھر کے اندر چلتے ہیں میں نہیں جا سکتا دیوار بن گئی یہ کیا ہو رہا ہے اوکارن تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہاں اندھیرہ ہو جاتا ہے اور گیٹ بنت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا کام نہیں کر سکتی جو کی اسے لگانا تھا وہ نہیں لگا سکتی اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا سا مونسٹر اور وہ بولتا ہے میں نے تمہیں ٹونڈ لیا تم دونوں ہارامی ہو اپنے ہاتھ اوپر کرو اور وہ ایک لات مارتا ہے اور دونوں بہاں سے بچ کر بھاگنے لگتے ہیں اور مومو بولتی ہے اب یہ کس طرح کا گوشٹ ہے اب یہ گوشٹ نہیں ہے یہ ایلین ہے اب تو دور گیل تو گوشٹ والی وجہ تھی ہاں تو ایلین اور گوشٹ میں کچھ کومن ہوگا ہاں تو ہمیں اس کو کچھ کرنا ہوگا نہیں تو یہ ہمیں جلدی مار دے گا میں اسے لڑائیں نہیں کر سکتی مجھے تیری قرص کو کنٹرول کرنا ہے آہ تو میں لڑوں گا اس سے میری قرص کو چھوڑ میری بوڑی میں میری دماغ میں نہیں اور تبھی پھر سے وہ ایلین حملہ کرتا ہے اور مومو بولتی ہے میں نے اپنی پاپر کو ماسٹر نہیں کیا ابھی ہاں تو میں گرینی کی پاپر کو کنٹرول کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا یہ کام کرے گا ابھی نہیں چھوڑ بھی دے جلدی کر اور تبھی ہم دیکھتے ہیں گرینی کا گھوشٹ اور اوکارون بولتا ہے کہ میں بہت زیادہ ڈپریسٹ ہوں ابھی تجھے یہ سب بولنے کے لیے منا کیا تھا نا ٹھیک ہے میں ایک میٹ میں بابی ساتھ ہوں ابھی دیکھتے ہیں تو کہاں جا رہا ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلین اوکار اوپر اپنے ہاتھوں سے حملہ کر دیتا ہے اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلین کے ہاتھ کی جو کی اوکارون نے کٹی تھی مطلب وہ تربوگرامی کے گھوشٹ نے تبھی اوکارون بولتا ہے کہ میری بولی خود کو بہت تیز موب کر سکتی ہے بہت تیز تھا تو نے کیسے کیا اور تبھی ہم دیکھتے ہیں اوکارون کو اٹھے کرتے ہو اور اس کا فائدہ ہٹا کر ایلین ایک لات مارتا ہے اوکارون کے اور اس کے بعد اوکارون باپس سے نورمل ہو جاتا ہے اور تبھی ہی مو بولتا ہے کہ ایک سومو ہے سومو کی طرح لڑا ہے اگر ہم نے اس کے ہاتھ نیچے جمین پر لگوا دیے تو یہ ہار جائے گا تو جینیس ہے ہاں میں پہلے سے ہوں ٹھیک ہے مجھے ایک بار اور اپنی پاور کا یوز کا نہ ہوگا اسے نیچے گرانے کے لئے اور اوکارون بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اس کو پیٹ کو کاٹ دیتا ہے جس سے ایلین نیچے گر جاتا ہے ہم نے کر دیا ہے جیسے ہم نے پلان کیا تھا اور تبھی ہم دیکھتے ہیں ایلین مومو کو پکڑنے لگتا ہے میس آیا سے بھاگو وہاں سے اور اتنے میں ہی وہ ایلین مومو کو پکڑ کر دیوار میں مار دیتا ہے اب مجھے لگتا ہے ان کے پاس صرف ایک ہی پابر ہے دیوار میں دیکھیں مارنے کی کیونکہ انہوں نے پچھلے چپٹر میں بھی یہی کیا تھا اور تبھی ہم دیکھتے ہیں مومو کو جس سے ایلین نے دیوار میں چپکا دیا تھا ہے اور اتنے میں ہی ترمو گرامی کا گوشٹ بہار آ جاتا ہے اوکارون بولتا ہے اور نو بری خبر ہے اور اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نورمل ہو گیا اور مومو ایلین کو بولتی ہے کہ تیرے ہاتھ نیچے لگ گئے تھے تو نے پھر بھی چیٹنگ کیا ہے ارے مجھے ترمو گرامی میں مذلو اب میں اسے خود ہر آ دوں گی دیکھتا جا اور مومو اپنی پاور کا یوز کرتی ہے ایلین ایک اور مکہ دے کے مارتا ہے مومو کو اور مومو دیوار کے اندر چلی جاتی ہے اور بولتی ہے یہ کام نہیں کر رہا اتنے میں ہی ایلین ایک اور مکہ مارتا ہے وہ اور دیوار میں کھل جاتی ہے اور وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے مطلب کچھ حد تک ٹوٹ جاتی ہے جس سے مومو گیٹ کے باہر چلی جاتی ہے اور مومو بولتی ہے میں صحیح جگہ ہوں گیٹ کے باہر میں اسے لگا سکتی ہوں اور اوکارون اپنی اور کھیستی ہے اور وہ پیپر وہاں لگا دیتی ہے اس سے وہ ایلین جنلن لگتا ہے یہ بابس سے پہلے کی طرح ہو گیا ہم نے کر دکھایا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مومو بے ہوس ہو جاتی ہے اور اوکارون پر ترمو گریمی کا گھوشٹ پھر سے کبجہ کر لیتا ہے اور مومو کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ چیپٹر یہی پر کھاتم ہوتا ہے سی یو ان در نیکس ٹوٹ بائی اور ای ہوپ یو لب دیس ویڈیو اور سسکرائب کر دینا لائک کر دینا تینکیو سو مچ